اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب مینگو پیپل نے امید کرتا ہو بلکہ ٹھیک ہوگے مزے میں ہوگے اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوگے آج میں ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے ایک دو دن پہلے ایک نیوز پڑی تھی گوگل پہ بھی اور دو تین یوٹیوب کی ویڈیوز بھی دیکھی پہلے میں سمجھ رہا تھے کہ یہ مزاق ہے لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ یوٹیوب گوگل فیس بک ٹویٹر آئی تنک سو پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کو میں لنک بھی دے دوں گا میں پکچر بھی اپلوڈ تصویر کے ویڈیو کے اندر اٹیچ کر دوں گا آپ لوگ دیکھ لی جگہ جا کے کیونکہ پاکستان بہت زیادہ رسٹرکشن کر رہا ہے گوگل کے اوپر اور فیس بک والوں کو یوٹیوب والوں کو سبوز بھی تنگ کرنے تنگ کرنے لگ گیا ہے یوٹیوب اور فیس بک اور گوگل والوں کو پاکستانی گورنمنٹ بار بار یہ بول رہی ہے کہ ہمیں فلانی آئی ڈی کی انفرمیشن دے دو فلانے پیج کی انفرمیشن دے دو یہ چینل بلوک کر دو یہ چینل بیان کر دو وہ آئی ڈی بیان کر دو وہ پیج بیان کر دو تو اس کی وجہ سے گوگل نے پاکستان کو تھریٹ کیا ہے اور لاشٹ سپوز بھی آپ سمجھ لو کہ وارننگ دی ہے وہ بھی لاشٹ وارننگ دی ہے کہ اگر اب ایسے معاملات ہوئے یا آپ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہم لوگوں کے ساتھ یا کسی کی انفرمیشن ہم سے مانگی تو ہم لوگ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ٹاٹا بائے بائے کر دیں گے جو کہ ایسا بائے بائے کریں گے ایسا بند کریں گے وی پی این وغیرہ سے بھی کوئی فیس بوک ٹویٹر گوگل اور یوٹیوب یوز نہیں کر سکے گا سو یہ بہت افسوس کی بات ہے پوری دنیا ہی چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں ایمازون آئے پی پال آئے ای بے آئے کہ لوگوں کو پیسے کمانے کے مواقع زیادہ ملے تو میں پاکستانی گورنمنٹ سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ ہماری عوام کو چھوٹے چھوٹے مواقع بھی بھی نہیں دیں گے یہ یوٹیوب سے کچھ لوگ پیسے بنا رہے ہیں اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں اپنا گھر چلا رہے ہیں اگر آپ کو اتنے یہ تو آپ پھر گورنمنٹ ان عوام کو جو لوگ ہیں ان کو جابز دیں یا پاکستان میں تو پڑھے لکھے لوگ بھی جاب نہیں کر رہے ہیں شفارش چاہیے یا تو آپ کے اب بہت سارا پیسہ ہو تو آپ تعلقات لگا کے آپ اچھی جاب لے سکتے ہو تو اگر کسی نے ہماری عوام کو شعور دیا ہے یا کوئی پیسے کمانے کا موقع دیا تو پلیز آپ لوگ یہ نہ کیجئے میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دل کو بڑا کیجئے گورنمنٹ کے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ان بات اور گوگل میں آپ کو لنک سینڈ کروں گا پڑھ بھی دیجئے گا کہ گورنمنٹ کے خلاف یار میں امریکہ میں ہوں ایون میرے فیملی اور کنٹریز میں بھی ہے انگلینڈ میں بھی اسٹریلیا میں بھی ہے کینڈا میں بھی یہاں میں نے بھی الیکشن ہوئے تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں بولا پریزیڈنٹ کے بارے میں جو پریزیڈنٹ موجودہ پریزیڈنٹ کے بارے میں بہت جو ابھی الیکٹ ہوا ہے اس کے بارے کیونکہ ہیٹ کچھ لوگ آپ کو پسند کریں گے کچھ لوگ آپ کے بارے برا بولیں گے تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ آپ پھر یوٹیوب فیس بک اور گوگل وغیرہ کو میلز کرو اور ان کو بولو کہ فلانے بندے کی آئی ڈی مجھے بتاؤ فلانے بندے کی انفرمیشن ہمیں دو تو اس کو بلاک کر دو یہ بلاک کر تو اب اپنے دل کو بڑا کیجئے آپ نے بھی دھرنے دیئے آپ نے بھی دوسری گورنمنٹ کے خلاف بہت کچھ کی ہے تو آپ اپنے دل کو بڑا کیجئے اور عوام کو سپورٹ کیجئے پلیز کیونکہ آپ میں اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنی عوام کو کوئی اچھی جاب دے سکیں یا آپ اپنی پاکستانی قوم کو کوئی ریلیف دے سکے تو میری آپ سے ریکویسٹ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو کہیں اچھے لوگوں تک پہنچ جائے جو یہ سن لے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا یار اگر پاکستانی عوام کے پاس نئی جنریشن کے پاس کوئی موقع ہیں فیمس ہونے کے یا پیسے کمانے کے تو ان چیزوں کو آپ بند نہ کیجئے اپنی ذات کی ویاسے کہ یار کسی نے گورنمنٹ کے خلاف کچھ بول دیا اگر کسی کیا گورنمنٹ کے خلاف کیا بولا گا کہ مہنگائی ہوگی ہے غریب عوام مر رہی ہے لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے کھانے کے لیے اور مہنگائی بھڑی اس کے علاوہ اور کیا بولا ہوگا ان باتوں کی ویاسے آپ یہ نہ کیجئے کیونکہ وہ باہر کی کمپنیز ہیں گوگل ہو گیا یوٹیوب ہو گیا فیس بک ہو گیا ٹوٹر ہو گیا یہ باہر کی کنٹریز ہیں یہ آپ لوگوں کی بدماشیاں نہیں سہیں گے یہ دوسرا دن کریں گے اور اپنا سارا کچھ اٹھا کے چلے جائیں گے پاکستان میں تو ابھی تک گوگل اور یوٹیوب کا آفیس تک نہیں بنا اللہ نہ کرے کسی یوٹیوبر کا چینل ہیک ہو جائے آئی ڈی ہیک ہو جائے تو اس کو واپس لینے میں یا بہت کچھ بہت جتن کرنے پڑتے ہیں بہت کچھ کرنا پڑ جاتا ہے سو پلیز ہمارے پاکستان کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائیے بابا آدم کے زمانے کے ٹائم میں نہ لے کے جائیں عوام کو شہور دیجئے مجھے سیریسلی یہی لگ رہا ہے کہ یہ یار ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے کہ اور ابھی بھی میرے بابا کی میری اور بابا کی زندہ بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ بہت ہے کہ میڈیا کو زیاہ لک کے دور میں ازادی نہیں تھی تو مجھے یہ لگ رہا ہے شاید یہ زیاہ لک کا دھوری چل رہا ہے سو پلیز میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سب باہر نکلئے اور احتجاج کیجئے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو تو بناو گورمنٹ کو اتنا تو بولو کہ یار اس طرح نہ کریں ایسی حرکتے کر کے جو بیچارے غریب جو لوگ اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں کچھ لوگ اپنا گھر چڑھا رہے ہیں کچھ لوگوں کا فل ٹائم یہ جاب ہے سو پلیز میں گورمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اتنی سختی نہ کیجئے کومنیسٹ نہ بنے ٹھیک ہے ہم لوگ پاکستان کوئی کومنیسٹ کنٹری نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پر سب کچھ ہوگا اگر عوام کو اگر نیو جنریشن کو کچھ موقع مل رہا ہے انفرمیشن مل رہی ہے شعور مل رہا تو پلیز آپ لوگ خود تو کچھ دھو گے نہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے خود تو کچھ کرنا نہیں آپ لوگوں نے خود تو کچھ کسی کو دینے کوئی بینیفٹ پنچانا نہیں ہے کیونکہ مہنگائی 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 نوکریہ نہیں ہے جوب نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے ایک بچہ پڑتا ہے اچھی ڈیگری لیتا ہے ان در اینڈ اس کو جوب نہیں ملتی کیوں کہ اس کے پاس شفارش نہیں ہے اس کے پاس کوئی لنکس نہیں ہے سو اگر ایک اچھا موقع مر رہا ہے ہماری نیو جنریشن کو تو پلیز اس کو اویل کرنے دو لوگوں کو اور ہم میں ادھر امریکہ کینڈا یوکے اور اسٹریلیا اور دوسری کنٹری میں ایون لوگ انسٹرگرام سے پیسے بنا رہے ہیں فیس بک سے پیسے بنا رہے ہیں ہمارے پاکستان میں نا انسٹرگرام کی منٹائزیشن ہے اور نائی فیس بک کی منٹائزیشن ہمیں دعا کرتا ہوں کہ ان کی بھی منٹائزیشن مل جائے کیسے مل جائے اگر گورمنٹ فرنڈلی ہوگی تو کچھ ملے گا نا گورمنٹ ہی فرنڈلی نہیں ہے گورمنٹ لوگوں کی آئی ڈیز بلوک کرنے کی اپیل کر رہی ہوتی ہے لوگوں کی پیج ہٹانے کی بات کر رہی ہوتی ہے لوگوں کی چینل ختم کرنے کی بات کر رہی ہوتی ہے اگر کسی نے کچھ اللہ نہ کرے گورمنٹ کے بارے میں کچھ بول دیا تو گورمنٹ ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے گی تو پلیز کومنیسٹ نہ بنے عوام کو تھوڑا رلیف دیں عوام کی تھوڑی ہیلپ کریں کہ آپ ایسے بنے کہ ہمارے مل میں ایمازون بھی آ جائے ای بے بھی آ جائے پی پال بھی آ جائے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی دنیا مارس پہ جانے کی تیاری کری اور ہمارے ملک میں آج بھی وہی بات ہے دھنلی ہو گئی ووٹ نہیں پڑے اس کو درد ہو گیا اس کو درد ہو گیا امیر کا بچہ زیادہ اچھا اچھی زندگی گزارے گا جو غریب ہے اس کا بچہ گھٹ گھٹ کے مر جائے گا ہمارے ملک میں ابھی تک یہ ہی چل رہا ہے ایک بریانی کی پلیٹ بس عوام کو ان لوگوں نے ایک پاغل بنایا ہے کہ شہور ہی نہ ہے پہلے جب یوٹیوب بلاغ گواہ تھا یوٹیوب بین ہوا تھا پاکستان میں تو اس کی ویسے بہت پرابلم پیدا ہو گی تھی وہ جو تین چار سال کا عرصہ گیپ آیا یوٹیوب جو بین ہوا تھا اس کی ویسے ہمارا ملک تقریباً بیس سال پیچھے چلا گیا ہے کیونکہ ہماری عوام وقت کے ساتھ نہ چل سکی وہیں فل سٹاپ لگ گیا تھا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گی یہ لوگ یوٹیوب پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ اچھی چیزیں بھی آتی ہیں یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ کیا کرتا ہے اچھے میں لے کے جاتا ہے برے میں لے کے جاتا ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے تو پلیز ایک ریکویسٹ ہے اور اس پوری عوام اپنی پاکستانی عوام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان سے بھی میں بات کروں گا اگر ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے تو ان کو بھی یہ بولوں گا تو آپ لوگ بھی یہ آواز نکالیے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیجئے کہ یوٹیوب نہ بندو یوٹیوب اور فرسٹ آفال گوگل نہ جائے پاکستان سے اگر گوگل رہا گوگل سے اٹیچ سب ہے فیس بک بھی ہے ٹویٹر بھی ہے یوٹیوب بھی ہے تو اس سے سارا اٹیچ سب کچھ چل رہا ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے آپ لوگ بھی آواز نکالیے لوگوں بہت سے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں اس جیسے بہت سے لوگوں کی انکم جڑی ہوئی ہے اس سے بہت سے لوگ پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں فلم ڈسٹری یا ٹی وی میں ہر کسی کو چانس نہیں ملتا اس میں بھی کچھ لوگ دیوار بن کی کھڑے ہوئے ہیں کسی کو آگے نہیں آئے دیتی جب تک آپ شہ فارش نہیں لگاؤ گے یا جب تک آپ کوئی غلط کام نہیں کروگے جب تک آپ اپنی عزت کو نعلام نہیں کروگے تو آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو یوٹیوب ایک ایسا ٹلیٹ فارم ہے جس کی ویسے بہت سے لوگوں کو اپرچونٹیز ملی ہیں بہت سے لوگوں کو پیسے کمانے کا موقع ملے بہت سے لوگوں کو اچھی لائف گزارنے کا موقع ملے سو پلیز ڈونٹ بین یوٹیوب ڈونٹ بین گوگل پلیز پاکستان سے گوگل اور یوٹیوب نہ جائے تو بہتر ہے میں سیریسلی بور ہوں آپ سب کو اور یہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نہ کرے گا ایسا وہ تو ہمارا ملک اور بھی پیچھے چلا جائے گا دنیا ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے کوئی اب جیب میں پیسے لے کے نہیں پھرتا میں اس بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا یہ پیسے والی جو بات کی ہے جو ٹیکنالوجی علی بات کی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا لیکن آج صرف میں نے یوٹیوب گوگل کے بارے میں بات کی کرنی تھی جو کہ میں نے ایک ریپورٹ پڑھی وہ میں پکچرز بھی ساتھ کر دوں گا آپ لوگ آن لائن جا کے پڑھ لیجئے جو آرٹیکلز وغیرہ آئے میں اور بس آپ سب بھی اپنا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے میں بس ویڈیو کو اینڈ کروں گا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کی کر دیجئے گا اللہ کرے کہ یوٹیوب اور گوگل وغیرہ فیس بوک اور ٹوٹر وغیرہ پاکستان سے نہ جائیں یہ صرف ایک بات کی ہو ان لوگوں نے کیونکہ بہت سے لوگ اس سے رزق کمارے تو میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیجئے اپنا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ اللہ حافظ بابائے موسیقی